دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تُس سے بھی دل فریب ہیں غم روزکار کے ناظرین میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندو نولیج چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں اور یہ بیڈیو نمبر پچیس ہے ٹونٹی فائی بیڈیو ہے نمبر پچاس کوشن اس میں ہوں گے اوبزیکٹیو کوشن ہوں گے یو پی ٹی جی ٹی والوں کے لئے بہت اہم کوشن ہے اس سے پہلے کی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ پلیلیسٹ میں جائیے اوبزیکٹیو پلیلیسٹ جو ہے بنی ہوئی اس میں آپ کو اس سے پہلے کی سبھی ویڈیو مل جائیں گی آئیے پہلا جو اس کا سوال ہے اس پر بات کرتے ہیں سوال ہے ملہ وجہی کا اصل نام کیا ہے تو ملہ وجہی کا اصل نام جو ہے آسد اللہ ہے اور آسد اللہ کے نام سے مرزا غالی بھی مشہور تھے آسد وہ پہلے تخلص استعمال کرتے تھے بعد میں انہوں نے اپنا تخلص غالی بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا تو صحیح اس کا انصر ہوگا آسد اللہ تو ملہ وجہی کا نام اصل کیا ہے آسد اللہ سوال نمبر دو ہے شہر پٹنا سے رسالہ میار کس نے جاری کیا تو قاضی عبدالبدود کا نام آپ نے سنا ہوگا اور وہ اردو کے بہت ہی مشہور محقق ہیں انہی نے یہ رسالہ جاری کیا تھا تو صحیح اس کا جواب ہوگا قاضی عبدالبدود یہ آپ کو یاد رہے اس کے بعد میں سوال لمبہ تین ہے صبح فردہ کس کی نظم ہے تو یہ نظم آپ کو پہچانی ہے یہ نظم آپ کو پتا ہے علی سردار جعفری جو ہیں ان کو اردو میں گین پیٹ اور جو میں بھی ملا تھا اردو ترخ کی پسند جو تحریک ہے اس کے نمائندہ شاعروں میں گنے جاتے ہیں نظم کو شاعروں میں گنے جاتے ہیں تو علی سردار جعفری کی ہی نظم کا نام ہے سوال نمبر فورتھ دیکھئی سوال نمبر فورتھ ہے زینت اور جمال منٹو کے کس افسانے کے کردار ہیں تو آپ کا صحیح جواب ہوگا یہ سارے افسانے جو ہیں وہ منٹو کے ہیں صحیح جواب ہوگا ریتی ماشا تولہ جو ہے یہ افسانہ کس کا ہے تو منٹو کا ہے اور منٹو پیدا کب ہوئے تھے تو عمر السر میں یہ پیدا ہوئے ہیں انیس سو بارہ میں منٹو کا ہی یہ لکھا ہوا افسانہ ہے جس کے یہ دونوں کردار ہیں اگلا سوال ہے درجہ زیل میں سے کس شاعر نے خود کو گلشن مانی کا اندلیب کہا ہے تو اردو کے مشہور شاعر ہیں صوفی شاعروں میں گنے جاتے ہیں صوفی شاعر ہی ہیں میت اخی میت دوستان دہلی کے وہ اپنے آپ کو گلشن مانی کا اندلیب کہا کرتے تھے اور اندلیب جو ہے ان کے فادر کا تخلص تھا وہ بھی شاعر ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کس مسنبی کو دکنی زبان کا شاہ نامہ کہا جاتا ہے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا علی نامہ علی نامہ کس کی نصرتی کی لکھی ہوئی مسنبی ہے اور یہ رزمیہ مسنبی ہے یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہے علی نامہ اسی کو دکنی زبان کا شاہ نامہ بھی کہا جاتا ہے یہ بات آپ کو پتا ہوگی سوال نمبر ساتھ ہے درمدہ عقل اور در مضمتِ تمہ کی یہ زیلی انوانات کس داستان سے ہیں تو بہت آرام سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں اگر نہیں پتائے پھر بھی یہ دو داستان دکن کی ہے سبرس ملہ وجہی نے اس کو سولہ سو پیتیس میں لکھا تھا یہ اسی کے انوانات ہیں سوال نمبر آٹھ ہے اے خدا کے بندوں اور اس مکان کے رہنے بالوں میں غریب مسافر ہوں اگر اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے یہ عبارت باغو باہر سے لی گئی ہے لیکن بتانا ہے یہ کس درویش کے زبان سے الفاظ عدا کیے گئے ہیں تو آپ کا ان میں سے صحیح پہلا درویش دوسرا درویش تیسرا درویش یا چوتھا درویش تو آپ کو یاد رہے جو آخری درویش تھا چوتھا اسی کی زبان سے یہ عدا ہوئی ہے آپ کا صحیح جواب ہونے بالا ہے چوتھا درویش چوتھا درویش جو ہے اس کی زبان سے یہ الفاظ عدا کیے گئے ہیں اگلا سوال ہے کہ شاد عظیمہ وادی کے شیری مجموعے کا کیا نام ہے صحیح جواب آپ کو پتا ہوگا نگمہ الہام نگمہ الہام جو ہے وہ شیری مجموعہ ہے کس کا ہے تو شاد عظیمہ وادی کا شاد عظیمہ وادی کو آپ کو بہت باریکی سے پڑھنا ہے شاد عظیمہ وادی سے متعلق دو چار سوالات بنتے ہی ہیں دو سوالات تو منیمم حس جو ہے کمپیڈیشن میں بن جاتے ہیں تو ان کو بہت باریکی سے ان کو پڑھنا ہے سوال نمبر دس دیکھتے ہیں سوال نمبر دس ہے یہ گانا چنگیزی کا اصل نام کیا ہے تو مرزا واجد حسین جو ہے وہ ان کا اصل نام تھا اور یہ اصل نام کے ساتھ ساتھ میں ان کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو غالب شکن کہا کرتے تھے انہوں نے ایک روبائیوں کا جو مجموعہ لکھا تھا مجموعہ ہے وہ اس میں انہوں نے ساری روبائیاں ہیں وہ مرزا غالب کے شخصیت پر تنز کرتی ہوئی روبائیوں کو لکھا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے غالب شکن کہا ہے آگے سوال دیکھتے ہیں گیارہ نمبر سوال میں ایک مصرہ سانی دیا گیا ہے اس کا مصرہ جو ہے سانی پہچانا ہے یہ مصرہ اولا دیا گیا ہے مصرہ سانی کے اس کو کہتے ہیں شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں پہلے مصرے کو مصرہ سانی کہتے ہیں دوسرے مصرے کو مصرہ اولا کہتے ہیں تو یہ مصرہ ہے عشق میں صبر و رضا درکار ہے اب اس کا مصرہ اگلا کیا ہوگا تو یہ ہوگا فکر اسباب وفا درکار ہے تو یہ صحیح بلکل صحیح ہے فکر اسباب وفا درکار ہے یہ صحیح ہونے والا افصن ہے اب ایک دعویٰ اور دلیل دعویٰ دلیل کو بہت گور سے پڑھا کیجئے یہاں پر سوال گڑھوڑ ہوتے ہیں اور ہم جب سوال کو دیکھتے ہیں تو فورا سمجھتے ہیں یہی ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا دیکھ رہی ہے دعویٰ کیا کیا گیا ہے گودان منشی پریم چند کا شاہکار نوبل ہے تو دعویٰ تو آپ کو پتا ہے کہ حقیقتن یہ ہے کہ گودان جو ہے وہ منشی پریم چند کا شاہکار نوبل ہے اب انہوں نے اس کی دلیل کیا دی کیونکہ یہ پریم چند کا آخری نوبل ہے بھائی دلیل یہ تھوڑی نہ ہو سکتی ان کا آخری نوبل ہے تو شاہکار ہے آخری نہ ہوتا نوبل تب بھی تو شاہکار ہو سکتا تھا یہاں پر آپ کو لگے گا کہ ان کا آخری ہے آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ ان کا آخری ہی تو نوبل ہے یہ تو کیا ہے کہ دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے اس لیے آپ بہت گوھر سے اس کو پڑھا کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نوبل اگر وہ آخری نہ ہوتا بھائی شاہکار اگر اچھا نوبل ہے وہ آخری ہو پہلا ہو گا کوئی بھی نمبر کا ہو وہ تو شاہکار ہو ہی سکتا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ بس سمجھ میں آئی ہوگی اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ مسنبی گلزارے نسیم میں پری روح افضہ کی ماں کیا ہے ماں کا نام کیا ہے تو حسن آرائیے آپ کو یاد رہے کاغذی پیرہن کس کا شیری مجموعہ ہے خلیل الرحمان آزمی کا یہ شیری مجموعہ ہے کاغذی پیرہن اچھا شبنم پروین کے نام سے ایک آئی ڈی ہے جنہوں نے میسیج اس میں کمنٹ کیا تھا کل والی ویڈیو پہ تو انہوں نے کوشن نمبر فورت اور کوشن نمبر چودھا جو ہے اس کو لکھ کر چودھا بنا کر ڈال دیا تو اس میں آپ بھی بتا دیجیا کیجئے بی اے سہی ہے ڈی سہی ہے میں اس کو دیکھ لوں گا بہرحال وہ دونوں کوشن صحیح ہی ہیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤڈ ہے تو آپ ایک بار خود چیک کر لیجئے ان کو کہی دوسری کتاب سے میں نے جو بتایا ہے وہ دونوں آفشن بلکل صحیح ہیں آگے دیکھئے سوال نابل ایک چادر میلی سی میں چودھری مہروان داس کا بھائی کا کیا نام ہے تو گھنشام جو ہے اس کے بھائی کا نام ہوتا ہے یہ چودھری مہروان داس اچھا ایک چیز اور ہے ایک چادر میلی سی ایک ہی لکھا ہوا نابل ہے کس کا راجندر سنگ بیدی کا اور وہ شائری کیا کرتے تھے موسن لاہوری کی نام سے تو اسی کا کردار ہے چودھری مہروان داس یہ جو ہے وہ دھرمشالہ چلاتا ہے جس میں بھولی بھٹکی عورتوں کو لاکر ایک جا کیا جاتا ہے اور ان کا ساری ریک شوشڑ کرتا ہے وہ تو اس کے بھائی کا نام کیا ہے گھنشام جو ہے یہ بات آپ یاد رہے گھنشام کا جو ہے کریکٹر پوچھا جاتا رہتا ہے اب یہ کال دیا گیا ہے جس کو پہچاننا تھا کس کا ہے کال ہے اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی محض خامیاں خامیاں کوتائیوں کو نہیں دیکھتی وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے یہ خیال کس نقات کا ہے تو آل احمد سرور آل احمد سرور جمالیاتی تنقید میں گنے جاتے ہیں اور یہ جمالیاتی تنقید کا ہی ایک جز ہے جس پہ یہ کال دیا گیا ہے اب افسانہ ہے شغل اس میں رامدائی کس کی لڑکی ہے تو آپ کو یہ پہچاننا ہے کردار تو سنتور جو ہے چمار اس کی یہ لڑکی ہے رامدائی اس کو بھی آپ ذہنہ سین کر لیجئے سراپا میں جس جا نظر کیجئے بہیں عمر اپنی وسر کیجئے یہ شیر کس مسنوی سے اکس کیا گیا ہے تو خواب و خیال مسنوی ہے جو میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے اسی سے یہ شیر لیا گیا ہے آگے سوال دیکھئے گلشن عشق میں کس داستان نے عشق بیان کی کس کے داستان کی داستان بیان کی گئی ہے تو منوہر اور مدمالتی جو ہے ان کے عشق کی داستان تو یہ منوہر اور مدمالتی جو ہے اس کے عشق کی داستان ہے اور چندر ودن اگر ملہ دعوت کی آپ نے ہندی میں کتاب پڑھی ہوگی تو یہ اسی کا ہی ترجمہ محسوس ہوتی ہے بہرحال ایسی دلیل نہیں دی گئی ہے کہ اس کا یہ ترجمہ ہے لیکن ایک بار اس کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں وہی سے اٹھائی ہوئی نظر آئیں گی سوال ہے گھسیٹا کس افسانے کا کردار ہے تو کس کے افسانے کا کردار ہے حیات اللہ انساری کا نام آپ جانتے ہیں ان کا ہی لکھا ہوا ایک اور افسانہ ہے افسان بھی مجموعہ ہے بھرے بازار میں تو یہ بھی ان کا افسانہ ہے اور ان کا لکھا ہوا ایک بہت بڑا نابل ہے لہو کے فول وہ بہت سب سے اردو کا طویل نابل مانا جاتا ہے لہو کے فول وہ بھی لکھا ہوا ہے ایت اللہ انساری صاحب کا ہے تو یہ بلکل افسان صحیح ہے گھسیٹا ہی نہیں کہ افسانے کا کردار ہے اس کے بعد میں سوال آگے دیکھتے ہیں سوال ہے مسنبی خواب و خیال یا سوری خواب و خیال کا تعلق کس صنف عدف سے ہے تو یہاں پر نیچے آفسن دیکھ کر آپ کو یہ ٹک کرنا ہے یہ مسنبی جو ہے خواب و خیال یہاں پر ڈراما بھی دیا ہے افسانہ بھی دیا ہے اور نابل بھی دیا ہے تو خواب و خیال جو ہے وہ منشی پریم چند کے لکھے ہوئے افسانے کا نام بھی افسانوی مجموعے کا نام بھی خواب و خیال ہے اور خواب و خیال کے نام سے ہی مسنبی بھی ہے میر تقی میر کی اور میر اثر کی بھی مسنبی ہے میں اپنی کتاب بہت جلدی لانچ کرنے والا ہوں اردو کی اور اردو میں جتنے بھی ڈاؤڈ سب کلیر کر دیں گے اردو کا مواد بچوں کو نہیں مہیا ہو پاتا ہے تو میں اپنی ہی کتاب لانچ کروں گا مارکیٹ میں اور اس میں یہ چیزیں الگ سے درج کریں گے کہ ایک ہی نام سے کس کس رائٹروں کی الگ الگ کون کون سی صنف میں توازمائی انہوں نے کی جیسے سبرس کے نام سے جو کتاب ہے وہ ملہ وجہی کی ہے سبرس کے نام سے رسالہ پوچھ لیا گیا تو وہ کس کا ہے تو مہین الدین قادری ہے سوری عبدالر جو سمسل رائمان فاروقی ہیں ان کا ہے 1935 میں وہ شائع ہو گا تھا اسی طرح سے خواب و خیال بھی ہے اسی طرح سے خواب و خیال جو ہے بوستانے خیال بھی ہے بوستانے خیال کے نام سے مسنبی بھی ہے بوستانے خیال کے نام سے نصری داستان بھی ہے ایسے ہی تمام جیسے گرم کوٹ کے نام سے منٹو کا لکھا ہوا نصری راجندر شنگ ویدی کا لکھا ہوا افسانہ ہے اور گرم سوٹ کے نام سے لکھا ہوا منٹو کا بھی افسانہ ہے وہ گرم سوٹ ہے وہ گرم کوٹ ہے ایسے بہت ہیں کفن مجھے پریم چند کا افسانہ پتا ہے کتاب کا کفن کس کا ہے کرشی چندر کا اس طرح سے اس میں آلک سے ہم اپنی بک میں درج کریں گے یہ ساری چیزیں آگے سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر وائس ہے درجہ زیل میں سے ماہرے لسانیات نے کس ہند آریا اس زبان کے اہدے وستو اور اہدے جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے تو یہ اپ بھرنش اپ بھرنش جو تھی بگڑی ہوئی زبان کو اپ بھرنش کہا گیا اور اپ بھرنش جو ہے وہ بیچ کی کڑی ہے زبان کو جوڑنے کی آگے سوال دیکھئے یہ شیر دیا گیا ہے زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشہ ہونا تو یہ شیر جو ہے چکبشت کا شیر ہے آگے سوال دیکھتے ہیں سوال ہے انہوں نے اپنے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات غموں اور کشموں کش کو آواز عطا کی ہے اس میں ان کا سماجی شعور بھی اُبھر آیا ہے احتشام حسین نے یہ رائے کس کے بارے میں دی ہے تو یہ رائے شمسل رحمان فاروقی کے بارے میں دی ہے شمسل رحمان سوری اخترالیمان کے بارے میں یہ دی ہے رائے اور اخترالیمان کو بھی آپ کو الگ سے پڑھنا ہوگا اخترالیمان جو ہے بہت اچھے شاعر ہیں جدیدیت کے شاعر گینے جاتے ہیں اور ان کو پڑھنا اس لئے کیونکہ ان کی جو بنتے لمحات ہیں اور یادے بغیرہ جو ان کے مجموعے ہیں ان سے سوال بنتے رہتے ہیں یہ ہے ایک اور اقتباس دیا گیا ہے جا کر کسی خطرائن یا ٹھکرائن کے چرنوں پر سر رکھو تو معلوم ہو کہ چرنوں پر سر رکھنے کا کیا پھل ملتا ہے پھر یہ سر تمہاری گردن پر نہ رہے گا یہ اقتباس پریمچند کے کس افسانے سے لیا گیا ہے گھاس بالی بہت اچھا افسانہ ہے وقت ملے اس کو ایک بات ضرور پڑھنا گھاس بالی جو ہے وہ شادی شدہ عورت ہوتی ہے گاؤں میں گھاس خیتوں میں نکالتی پھر اس کو بیچنے جاتی ہے تو جہاں پر یہ رہتی ہے بہاں کا جو زمیندار ہوتا ہے تھاکور کاشٹ کا ہوتا ہے لڑکا کمر وہ کہا جاتا ہے راج کمار ہوتا ہے وہ اس پر فیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اس لیے یہ کول اپنی زبان سے ادا کرتی ہے یہ الالفاظ ادا کرتی ہے وہ ہی گھاس بالی کے نام سے جو عورت دکھائی گئی ہے بعد میں اپنے اککہ اس کا ہسیبینٹ جو ہوتا ہے وہ اککہ چلاتا ہے اس کے اککہ کی نکام جتنی ہوتی ہے اسے تین گونے وہ پیسے اسے روز دیتا ہے اس کے ہسیبینٹ کو تاکہ یہ خوش ہو جائے اور پرسند ہو جائے اس کی طرف اٹیکٹ ہو جائے یہ شیر پہچاننا ہے آپ کو کس کا ہے شیر ہے گرہ گزرے گا حرفِ آرزو اس طواناز پر نگاہِ شوق اس مضمونِ رنگی کو ادا کر دے حسرت موہانی صاحب کا یہ شیر ہے اور اس شیر کو پچھلے وار جو دوہزار انیس کا اگزام ہوا تھا نٹکہ اس میں دے کر پوچھا گیا تھا آگے سوال دیکھتے ہیں سوال ہے ذکر میرا ہی وہ کر رہا تھا سریحاں لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکورہ نہ تھا تو یہ کس کا شیر ہے یہ شیر ہے خاجہ میر درد کا خاجہ میر درد کا یہ شیر ہے صوفی شائر خاجہ میر درد ہیں انہی کا یہ شیر ہے اس کے بعد اگلا شیر اگلا سوال ہے مدنبان اور جوگی مہندرگر کس داستان کے کردار ہیں رانی کیتکی کی کہانی جو ہے ہندی کی پہلی کہانی انشاءاللہ خان انشاء کی مانی جاتی ہے انشاءاللہ خان کو دوستان لقنو میں گنا جاتا ہے تو انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے سلکے گوھر بہت اہم کتاب ہے بغیر نقطوں والی کتاب ہے ایسے الفاظوں کا استعمال ہے سلکے گوھر ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور جو ہے دریائے لطافت بھی ان کی کتاب کا نام ہے وہ بھی آپ کو یاد رہے انشاءاللہ خان انشاءاللہ کے بارے میں اس کے بعد میں کیا ہے اگلا سوال دیکھئے نظیر اکبر آبادی کی نظم میں نشیرن موتیہ سمن سورج مکھی گلاب لالا اور جوگی کے فولوں کا ذکر آتا ہے یہ نظم کے الفاظ پوچھے گئے ہیں یہ کس میں ذکر آتا ہے جیسے ہاری چولہ اور اس طرح کے الفاظ کس نظم میں آتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے روٹی نامہ یہ ہے ان کی آئینہ یہ الفاظوں سے زیادہ ضروری چیز آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نظم نظیر اکبر آبادی کی آئینہ آگے سوال دیکھتے ہیں سوال ہے خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے اپنا اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد خطوط میں قابلیت کا اظہار نہ کرنا چاہیے شرافت جوز توائی اور خیرندیشی سے کام لینا چاہیے یہ عوارہ رشید حمد صدیقی کے کس مضمون سے ہے اپنی یاد میں لکھا ہوا مضمون یہ سارے انہی کے مضمون ہیں ارہر کا کھیت ان کا انشایہ ہے وکیل صاحب یہ خاکہ ہے یہ سارے ہیں رشید حمد صدیقی تو یہ ہے رشید حمد صدیقی صاحب جو ہیں اپنی یاد میں رشید حمد صدیقی رشید حمد صدیقی جو ہیں ان کی جو ہے سب سے زیادہ میل ملاو جو تھا ان کا کرشن چندر سے تھا لیکن کرشن چندر نے ان کے ساتھ دھوکہ دیا تھا ان کے ساتھ کیا ہے خیر ان کی لڑکی تھی سلمہ شاید نام ہے رشید حمد صدیقی کہ وہ کرشن چندر کے ساتھ بھاگ گئی تھی آگے دیکھئے کہتے ہیں جس کو عشق کس کا افثان بھی مجموعہ ہے تو یہ ہے خاجہ احمد عواز کا میری موت بھی پوچھا جاتا ہے کس کا افثانہ ہے وہ بھی خاجہ احمد عواز کا ہے ان کا پہلا افثانہ اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ آبابیل ہے یہ ساری چیزیں یاد رہیں ان کا نوبل پہلا پوچھا جاتا ہے تو وہ نوبل ان کا ہے انقلاب اور یہ فلموں کے رائٹر بھی رہے ہیں آگے دیکھئے اندر سبح امانت میں راجہ اندر کی سبح میں جوگن کے آنے کی اطلاع راجہ کو کون دیتا ہے تو یہ کون دیتا ہے لال دیو دیتا ہے یا کالا دیو دیتا ہے تو کالا دیو یہ چیز یاد رہیں کہ جب پری کو جو پری ہوتی ہے سبز پری اس کو نکال دیا جاتا ہے پھر وہ جوگن بن کر دوسرا روپ دھرڑ کر کے وہ گاؤں میں گھوم رہی ہے تو اس کی خبر راجہ کو دیتا ہے کالا دیو اور اس کے ہی ذریعے پھر وہ باپس محل میں بلائی جاتی ہے کالا دیو لیکن اگر سوال یہ بن جاتا ہے کہ راجہ اندر جو ہے اس کی سبح میں انسان موجود ہے کوئی آدم جات آدم جات جو ہے وہ موجود ہے یہ اطلاع جو ہے وہ راجہ کو کون دیتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا لال دیو یہ عبارت دی گئی ہے مندرجہ والی عبارت کس داسان سے ماخوز ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے یہ ہے آخر جب بہت بیاکل ہوئی تبدائی سے کہا اور دھیر سارا ہی نام دیا وہ اس سے جو جوان کو تو یہ عبارت جو ہے وہ میرے خیال سے غلط دیا گیا ہے یہ عبارت جو ہے وہ باغ و باہر کی نہیں رانی کیس کی کی ہے اس کو میں ایک بار پھر سے دیکھتا ہوں پھر آپ کو کمنٹ کر کے کلیر کر دوں گا بہرحال اس کو دیکھ لیجئے گا باغ و باہر دیا گیا ہے اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے بعد میں ایک دعویٰ اور دلیل پھر سے دیا گیا ہے دعویٰ یہ ہے دیکھتے ہیں پہچاننا ہے دعویٰ اور دلیل نظیر اکبر آوادی دعویٰ ہے کہ نظیر اکبر آوادی کی شائری کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہیں یہ تو دعویٰ ہے دلیل یہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی شائری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے اناثر کو موضوع بنایا بلکل دونوں چیزیں دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے دیکھیں بھائی دعویٰ جو کیا گیا ہے کہ ان کی شائری جو ہے اس کی جڑے عوام تک عوام تک کیسے موجود ہیں اس کی دلیل ہے دلیل اور دعویٰ کو بہت اچھے سے پہچاننے ایک ایک ٹرک ہے کہ دعویٰ پڑھئے پہلے اور پھر جب دلیل پڑھنے کو تو اس کے دلیل پڑھنے سے پہلے اپنے پاس سے ایک لفظ لیکن لگا لیجئے لیکن آگے پڑھ لیجئے لیکن اب دلیل پڑھئے کیونکہ انہوں نے اپنی شائری میں اگر یہ بار لیکن ورڈ فٹ ویٹ رہا ہے تو سمجھ لیجئے دلیل بھی ٹھیک ہے لیکن ورڈ اگر نہ صحیح فٹ ویٹتا ہے تو سمجھ لیجئے دلیل غلط ہے دعویٰ صحیح ہے آپ کا دماغ پکڑ لے گا خود شیر پہچاننا ہے کس نظم سے لیا گیا ہے اے نفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات حق یہ ہے حق یہ ہے کہ ہے زندہ پاوندہ تیری ذات اقبال کی ایک نظم ہے لینین خدا کے حضور میں اسی نظم سے یہ شیر لیا گیا ہے آگے دیکھئے سوال ہے گوتم نی لمبر کس نابل کے کردار ہیں تو آگ کا دریہ پوچھا جائے کس سن میں لکھا گیا 1969 میں کس کا ہے قورتولین حیدر کا آگے کا سوال دیکھ لیجئے نابل لندن کی ایک رات کا شیعہ ہوا بہت بار میں نے اس کو بتایا ہے یہ بات تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ یہ جو ہے لندن کی ایک رات 1949 میں شیعہ ہوا 1949 میں تین چار چیزیں یاد رکھیے لندن کی ایک رات جو ہے 1949 میں ہی شیعہ ہوا ہے جو ہے حلقہ ارباوے زوق جو ہے وہ 1900 اس کی بھی جو ہے نیو جو ہے وہ 1949 میں ہی پڑھی ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو ہر حال میں یاد رکھنی ہیں شیعر ہے ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں توتے کی طرح مکتبِ عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا یہ شیعر نوول عمراجان ادا کا کون سا حصہ شروع ہوتا ہے یعنی اس شیعر سے کون سا حصہ شروع ہوتا ہے تو یہ حصہ شروع ہوتا ہے چار نمبر کا حصہ جو ہے وہ اسی والے شیعر سے شروع ہوتا ہے آگے دیکھئے فراغ گورکپوری کی کتاب من آنم کیا ہے خطوط کا مجموعہ بلکل یاد رہے انہوں نے اپنی من کی باتیں بیان کی ایسا یاد رکھ لیجئے تو وہ کیا ہے من آنم کا مطلب خطوط اپنی من کی باتیں کس میں استعمال کی ہیں خطوط میں آگے دیکھئے مجھے مادر وطن کی حمایت کے لیے تمہیں قتل کرنا پڑے تو میں اس ناغوار فرض سے بھی مو نہ موڑ سکوں گا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے لیکن تلوار تمہاری گردن پر ہوگی ہمارے مذہب میں قوم کے مقابلے کسی چیز کی حقیقت نہیں یہ اقتواز منشی پریم چند کی کس کہانی سے لیا گیا ہے تو قاتل جو ہے وہ ان کا لکھا ہوا افسانہ ہے اسی سے یہ یہ بارت لی گئی ہے سوال نمبر 41 ہے قرطل این حیدر نے آکھ کا دریہ کے آگاز میں کس مغربی شاعر کی نظم کا ٹکڑا استعمال کیا ہے درج ہے تو ٹی ایس ایلیٹ جو ہیں ان کی نظم کا ٹکڑا ہے اور اسی سے یہ نوبل آگاز انہوں نے کیا ہے ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے پوچھا جاتا ہے کس سے یہ آکھ کا دریہ لفظ جو ہے انہوں نے جو موضوع چنا ہے وہ کس کے شعر سے تو جگر مرادہ وادی ہے عشق نہیں آسا پس اتنا سمجھ لیجئے آکھ کا دریہ ہے اور ڈوبٹ جانا ہے سوال ہے شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستشانہ آدمی تھے ایسا ہی مشکل مضمون وہ ایسا ہی مشکل مضمون ہو کیسا بھی مشکل مضمون ہو ایک سرسری نظر میں اس کی تحت تک پہنچ جاتے تھے یہ عبارت کس کتاب سے ماخوز ہے تو یہ جو ہے یادگار غالب یادگار غالب لکھیے کس نے ہے تو حالی نے کس سن میں لکھی ہے تو یہ آپ کو پتا ہے آپ میں سے کسی بچے نے بتایا بھی تھا یہ اٹھارہ سو ستانبے میں لکھی گئی کتاب ہے اس کے بعد میں اگلا سوال ہے منکو خان کس ناویل کا کردار ہے فردوسے وری کا نام آپ یاد رہے اور یہ لکھی کس نے ہے عبدالحلیم شہرن نے لکھی ہے اٹھارہ سو نینیانبے میں اس کے بعد میں ایک عوارت دی گئی ہے اس سے پہچاننا ہے کس کتاب سے لی گئی ہے یہ عوارت تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے برتنے کا اندازہ اس کے کلام کی قلط اور کسرت سے نہیں ہوتا بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں تو یہ بھی یادگار غالب سے ہے اور حالی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے یادگار غالب ایک اور عوارت ہے ہمارے ملک میں اکلو دانش کا کتنا زبردست کہت ہے آپ ہماری مملکت کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہماری باگڈور ہے مستقبل آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آپ اس مملکت کے میار ہیں اور آپ جیسے ذہن اور فائز لوگوں زندگی کی سنگین سچائیوں کو نہیں دیکھ سکتے اگر آپ روز چار شہریوں کو چار شہریوں کو فاسی دیں گے تو شہر غصے غصے اور نفرت سے پوبل پڑے گا تو یہ جو ہے ذہاق سے دیا گیا ہے عوارت لی گئی ہے یہ ڈراما ہے اس کو لکھنے والے ہیں محمد حسن صاحب محمد حسن نے اس کو لکھا تھا اور جو انیس سو بہتر کے حالات تھے ملک کے امرجنسی کے ٹائم بوسی پہ امرجنسی پہ لکھا ہوا یہ مشکل الفاظ سب سے زیادہ کس داستان میں بیان کیے گئے ہیں تو وہ سیدھے سیدھے آپ کو اس کو پہچانے میں بلکل بھی آسان نہیں رہے گی رجب علی بیک کی لکھی ہوئی جو داستان ہے فسانہ آجائیب اسی میں یہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ ساری تعریفیں جو ہیں وہ جان عالم کے لیے ہیں بہت لمبا ہو جاتا ہے بیڈیو پڑھنے میں آگے دیکھئے تذکرہ چمنستان شورہ کے مصنف کا پورا نام کیا ہے تو آپ لچمی نارائن شفیق کہیں گے آگے دیکھتے ہیں جلدی جلدی نظم ہے زہدو رندی زہدو رندی کس کی نظم ہے تو یہ اقبال کی نظم ہے سوال نمبر 49 ہے ہر ورک ہر صفے میں ایک شیر و شور انگیز ہے عرصہ میشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا یہ شیر میت تقیمیر کے کس دیوان میں شامل ہے تو پانچ نمبر کا جو ان کا دیوان ہے اس میں اس کو شامل یہ شیر ہے بہن سے لیا گیا ہے اس کے بعد میں نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے تو نظیر اکبر آبادی سے مطالق یہ کس نے بات کہی ہے تو یہ بات کہی ہے آپ کو یاد رہے کلیم الدین احمد کا نام آج یہ سوال پچاس تھے پورے ہو گئے ہیں کوئی کوششن پر ڈاؤڈ ہے تو کوششن اور اس کا آفصن کونس آپ کو صحیح لگتا ہے دونوں آپ کمنٹ میں کمنٹ کیجئے شکریہ خدا حافظ